السلام علیکم دوستو اللہ سے امید رکھتا ہم آپ خیل خیلے سے ہوں گے آج واسکٹ کے سلائی کی دوسری ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو واسکٹ پہ بکرم لگانا یعنی بکرم فیوزنگ یہ ہم آپ کو سکھائیں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ اس کے فیشن بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے پہلے تو یہ آپ جہاں پہ ہم نے جیب کے نشان لگائیں وہاں پہ آپ نشان لگائیں یہ دیکھیں اس طرح تاکہ آپ کو جیب لگانے میں پھر آسانی ہوں یہاں پہ بھی یہاں پہ ایک سیڈ پہ لگانے کیونکہ یہاں پہ جیب ایک سیڈ بہت بھی یہاں پہ آپ ہاتھ سے بھی ٹانکیں لے سکتے ہیں مگر میں تو آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں نے سرہ پیسی طریقہ ہی لگا ہے اب اس کو ناب دے آپ یہ ساڑھے گیار انچ اور یہاں پہ بارہ انچ اور یہاں سے بھی ناب دیں یہاں ہے تیس انچ یہاں پہ میرے پاس جو بکرم ہے بلکل نرم یہ سوفٹ اور یہ بکرم ہے اور یہ پوری ایک گز بکرم ہے آپ اسی طرح آسانی کے ساتھ واسکٹ کی لمبائی پوری ناب کیا کریں تو جتنی لمبائیہ اتنی آپ بکرم لیں یہ ایک گز بکرم ہے جو میں لگا ہوں اس کو آپ بارہ انچ کاٹ دیں اس سے یہ بارہ انچ آپ کاٹ دیں اسی طرح اور یہاں سے یہ تیس انچ کاٹ دیں ایک بات کا آپ تھیان رکھیں کہ بکرم جتنی نرم ہوگی اتنی ہی آپ کی واسکٹ بلکل فینسی ہوگی بلکل اچھی ہوگی اور یہ باڈی پہ بالکل فٹ آئے گی تو کوشش کیا کریں جتنی بھی نرم بکرم ہو اسی سے یہ آپ واسکٹ بنایا کریں تو انشاءاللہ وہ بالکل اس میں بندہ بیٹ بھی جائے تو فیوزنگ بکرم خراب نہیں ہوتی دوسرا آپ کوشش کریں کہ جتنی اچھی میٹیریل ہو سکے آپ سے تو استعمال کیا کریں اس پر یہاں پہ لگا رہے ہیں اسی طرح سیڑوں پر جتنی بھی زیادہ یہ بات میں آپ کاٹ دیں ہمارے ہاں تو یہاں پہ فیوزنگ مشین ہے ہم تو اسی سے ہی لگاتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے پاس فیوزنگ مشین نہ ہو تو پھر آپ اس طرح کریں اس طرح کریں کہ بلکل ہلکا سا اس کو لگا لیں اور اس کے بعد کارٹن کا ایک پیس لے کے بکرم کے اوپر آپ رکھ دیں جو ابھی میں آپ کو طریقہ سے کرتا ہوں اسی طریقہ کریں ہمارے پاس تو یہاں پہ فیوزنگ مشین ہے ہم تو اسی سے ہی کرتے ہیں یہ اس طرح لگا لیں اگر فیوزنگ مشین آپ کے علاقے میں نہ ہو تو پھر اس طرح کریں آپ یا آپ کارٹن کا کپڑا لے لیں اور یا اس طرح کوئی موٹا کپڑا جو اسری کے ساتھ جلتا نہ ہو اور لے کے اسی سے آپ اسری کو بلکل گرم کر کے لگائیں تو یہ خود بخود یہ لے کے میں صرف آپ کے سمجھانے کے لئے بلکل انشاءاللہ بلکل صحیح فیوز ہو جائے گا مگر اس طرح گرم کپڑا لینے موٹا کپڑا یا کارٹن کا کپڑا اگر ہو تو وہ بلکل اچھا ہوتا ہے تاکہ بکرم کو گرمائش پہنچ جائے کیونکہ بکرم ہیٹ سے لگتی ہے آپ ایک پیس اس طرح لگا دیں جو اس کا دوسرا سامنے یہاں سے یہ جتنی زیادہیں کارٹ گیاں ہوں گا ہے اب اس کے موپردی دے دیں اسی طرح واسٹرڈ کے کپڑے کو صاف کر دیں تاکہ بکرم فیوز کے بعد پھر صحیح نظر آئے ایک بات کا بلکل دھیان رکھنا ہے کام جتنا صفائی سے ہوگا اتنا ہی آپ کو گاگ بھی پسند کریں گے لوگ بھی پسند کریں گے آپ کو تو کوشش کیا کریں جتنا مہارت کے ساتھ ہو ٹکنیک کے ساتھ ہو صفائی کے ساتھ ہو فینسی کام ہو آپ کیا کریں جان چڑھانے والا کام نہ کیا کریں اس کو بھی اسی طرح لگا دیں آپ اب یہاں سے اس کو ناپ دیں یہاں سے یہ بنتا ہے ساڑھے نو انچ تو اس کے لئے ساڑھے نو انچ پیس ایک اور لے لیں لیکن ساڑھے نو انچ ڈبل پیس آپ نے لینے تاکہ دونوں ساپ لوگے اسے رام چھپکا لیں یہاں سے توڑا سا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے سلائی کے لئے تاکہ اس کی جو لب ہے اس کا یہ جو سامنا ہوتا ہے یہ زیادہ موٹا نہ ہے تو یہاں سے آپ کو اسی طرح اس کو چھپکا دیں یہ ڈبل پیس میں نے لگا لیے ہیں ایسی طرح بناتے ہیں اسی طرح بنا رہا ہوں یہ طرح آپ نے سالہ لگا دینا ہے دوسرے سامنے کو بھی آپ نے اسی طرح رکھ کے اس پر بیجی طریقہ آپ نے لگا دینے ہوئے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں کہ میں نے سلائی کے لئے مارجن چھوڑ دیا ہے یہاں پہ بھی آپ لگا دیں اسی طرح اسی طرح آپ سالہ لگا دیں یہ دیکھ لیں ہم نے بکرم لگا دیئے بلکل ہلکا سا ہم نے اس کو لگائے ہوئے پورا فیوز ہم نے نہیں کیا ہے اس میں یہاں جو ارمول والی جگہ ہے یہاں سے آپ نے یہ سوہ ایک انچ تک آپ نے بکرم کٹ دینی ہے سوہ ایک انچ تک اور یہاں جو یہ جگہ ہے یہاں سے یہ سلائی کے لئے بلکل آم کپڑا لے لیں آپ نے تقریباً یہ آتا ہے چار انچ تک چار انچ تک بلکل آم کپڑا آپ نے دا رہا ہے تاکہ یہ بعد میں جب اس کے ساتھ فیشن لگے تو یہ جگہ موٹی نہ ہو تو یہاں سے ارمول سے آپ نے یہ کٹ دینے بکرم بلکل سادھا آم کپڑا یہاں پہ بھی آپ اسی طرح کٹ دیں اور یہاں سے بھی آپ اسی طرح یہ دیکھیں یہاں سے جتنا ہم سلائی مالتے ہیں اتنا اپنے کٹ دیں یہ دیکھیں آپ اب اس بکرم کو اگر فیوزنگ مشین سے ہو آپ چپکا دیں بلکل صحیح یا اس طریقے سے چپکانے تو اور طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے لئے ہم نے استر کٹنا ہے یعنی سلیک اس کو ہم نے ناپ ہوا تھا آپ کے سامنے دوبارہ پھر ناپ دیتے ہیں دیکھیں یہ ہے ساڑھے گیارہ آپ نے آن نیچے سے ناپنا ہے ہپ کی جگہ سے تو یہ بارہ انچ سامنے ہیں بارہ اور تیس انچ بارہ انچ اس کی جلائی ہے تیس انچ اس کی دن بھئی ہے تو یہ ہے ڈیرڑھ انچ اس طرح جس کے لئے ہم نے یہ سلیک دیا ہے استر بھی اس کو بولتے ہیں ڈیرڑ میٹر ہم نے ڈیرڑ میٹر اس کے لئے دیا ہے کیونکہ ہم نے اس سے جیب بھی بنانے ہیں آپ کے پاس اگر ممکن ہو تو آپ کارٹن کے جیب بنا دیا کریں کارٹن کے کپلے سے کیونکہ وہ خراب نہیں ہوتے مگر استر اگر اچھا استر ہو تو اس سے آپ لگا سکتے ہیں یہ لائننگ سے یہ نو انچ پیس آپ اس سے کٹ دیں میں تو استر سے ہی جیب بناتا ہوں یہ دیکھ لیا آپ اس کو آٹھ انچ تو یہ ہو گئے چار پیس نیچے کے جو دو جیب ہوتے ہیں ان کے لئے یہ چار پیس ہو گئے اور یہ جو ہے اس کو سات انچ آپ نے کٹ دینا ہے یہ سات انچ یہ اوپر والے جو چوٹا پاکٹ ہوتے ہیں اس کے لئے یہ دو پیس ہو گئے ہیں یہ سات انچ تو یہ دو پیس ہو گئے ہیں اوپر کے ایک پاکٹ کے لئے جو چوٹا پاکٹ ہوتے ہیں اور یہ چار پیس ہو گئے ہیں نیچے جو دو پاکٹ ہوتے ہیں سامنے میں ان کے لئے یہ ہو گئے اب یہاں پہ آجائیں وہاں سے ہم نے لمبئی نہ پیتی ہو تیس انچ تھی یہاں سے آپ اکتیس انچ پہ کٹ دیں اس کو اور بار انچ وہاں پہ سامنے کی چوڑائی تھی تو آپ بار انچ یہاں سے کٹ دیں میں تو ایک نشان سے کٹ دوں اگر آپ کو آسانی نہ ہو تو پھر یہاں اسی طرح دو نشان آپ لگا دیا کریں یہ دیکھیں میں نے بار انچ لے دیا سامنے کے لئے اب اسی پر جو ہم نے فیشن کاٹا تھا اس کو رد دیں تاکہ جیبوں کے نشان بھی ہم لگا دیں اندر کی طرف جو جیب ہوتے ہیں یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک بلکل استر کے ساتھ آپ نے سیدھا رکھ دینا ہے دیکھیں اور یہاں سے یہ جو گلائی ہے گلائی کو آپ نے برابط کر دینا ہے یہاں پہ آپ چھ انجیب کا نشان لگا دیں اور اسی کے ساتھ آپ نشان لگا دیں سیدھا بلکل اس کو کٹ دیں سیدھا بلکل یہاں پہ ہم نے جیب کے نشان لگا دیں یہاں پہ ہم نے جیب کے نشان لگا دیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے جیب کے نشان لگا دیں اس میں معمولی سی اکسری آپ لگا دیں یہ وہی بکرم ہے جو ہم نے سامنے کے جیو میں لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ہم نے لگائی تھی جیو میں یہی بکرم آپ نے لے کے یہاں پہ لگا دیں یہ دیکھیں آپ میں نے جو نشان تھا چینچ کا اس سے ایک انچ زیادہ لگا ہے یہاں پہ یہ بکرم یہاں سے اسی طرح اس کو چپکا دیں اس سائٹ پر بھی آپ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اسی کے اوپر جو ہم نے لے کے اسی طرح لگا رہے ہیں اب جو نشان تھا یہاں پہ اس کے لیے ہم نے ایک ٹک لگا اس سے اسی نشان سے آدھیں جا آپ نے زیادہ لگا دینا ہے یہاں پہ آپ تقریباً دو سوٹر کا ایک ٹک لگا دیں اور یہاں پہ بھی دو سوٹر اب اس کو سنگل کر لیں د beganے میں نے یہاں پہ اکڭے اسے ہم سنے کو بھی اسی طریقہ کرنے ہیں میں آپ کو ایک سامنا بھی یا ایک سینٹ سے بھی دکھا سکتا ہوں مگر آپ کو پوری سمجھ پرنی آئی ہے اس لئے دونوں کو میں نے جیبو کو فورڈ کر کے بتا لیا دیکھیں بلکل اسی طرح کر دیں اور ان کو اکٹا کر دیں یہ ہمارے پاس فیشن ہے اس میں یہ ہو گئے یہ فیشن ہے اور ان کی جاتیاں یہ چار پیس ان کے جاتی کے لئے ہیں اور اس کے لئے اب جیبیں بھی دینی ہیں تو جیبو میں اس ہی اس طرح سے دوں گا جو ہمارے پاس فالتو بچا تھا اسے یہ ڈبل ہے یہ دیکھیں ڈبل ہے اس کو آرٹ انچ یعنی سولہ انچ آٹ اور یہاں سے بھی آٹ یعنی آٹ بھئی آٹ آپ نے جیب لگا دیں اس طرح سے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ دیں تو یہ دیکھیں یہ فیشن ہو گیا اس کو سیٹ پہ رکھیں یہ جو پیس ہے وہ جو ہم نے 35 انچ کا پیس لیا تھا اس طرح کا بیک کے لئے اسے آس طرح تو تو یہ قریباً آدھ 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 انچس سے زیادہ لے لیں آپ پاسٹا یا اگر آپ نے یہ پورے ہی لینے تو لے لیں بس بعد میں ایسے بھی اس میں کٹائی ہوگی یہ سیٹ پہ رکھیں یہ دیکھیں ایک کام کردے اس کے جتنے نشانات ہیں یہاں پہ نشان لگا دیا نشان لنا پہ لگا دیا کیا اس طرح فورڈ کر دیں بیس کا اس طرح مکمل ہوگی تو میرا دوستو یہ واسکٹ کا جتنا خرچہ تھا ہم نے مکمل کر دیا واسکٹ کے لئے فیوزنگ بھی ہوگی ہے اس کے لئے جتنا خرچہ تو بھی ہم نے لے دیا اس طرح بھی لے دیا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی سلیش شروع کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی